اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض کتابوں میں لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں تو حضرت عویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی وجہ سے اپنے سارے دانت توڑ لیے یہ بعض کتابوں میں اور خطوہ لوگ بیان کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آیا کیا یہ بات بلکل واضح طور پر صحیح ہے یا نہیں ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ پہلے ایک دانت توڑا حضرت عویس قرنی نے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دندان نہیں توٹا ہو بلکہ دوسرا توٹا ہو تو دوسرا توڑا تیسرا توٹا ہو تیسرا اسے کر کر کے پورے دانت توڑ دیئے سب سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی اللہ کا نبی ہو یا اللہ کے ولی ہو وہ اللہ رب العزت نے جو شریعت بنائی ہے اس شریعت کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے ہیں عام انسان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو ایک اللہ کا ولی جو ہوا کرتا ہے تو وہ کیسے شریعت کے خلاف وہ کام کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر واضح طور پر یہ بیان فرما دیا لَا تُلْقُ بِأَهْدِكُمْ اِلَقْ تَحْلُقَ یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو دانت توڑنا کیا ہے خود سے ایک ہلاکت میں ڈالنا ہے تو جب اگر یہ مان لیں گے کہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دندان مبارک توڑ لیے تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ قرآن مجید کے خلاف حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمل کیا اور حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک افضل تابعین میں سے ہیں اللہ کے مقدس ولی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عویس کی دعا سے میری آدھی امت جنت میں جائے گی تو وہ عویس قرنی جو نبی سے محبت و الفت کیا کرتے ہوں تو وہ اس طریقے کے کام کریں گے یہ بلکل روایت و درائت کے بھی بلکل خلاف ہے تو لہٰذا یہ قول جو خطبہ لوگ یا کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے یہ بات بلکل واضح طور پر بے بنیاد ہے اس کی کوئی دلائل موجود نہیں ہے ایک چیز یہ بتا دوں کہ حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو ہے وہ صحابہ کرام سے افضل نہیں ہے صحابہ کی ذات جو ہے نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ذات اگر کوئی ذات ہے تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے اور صحابہ کرام کی ذات کے حوالے سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی طرح کوئی بھی شخص محبت نہیں کرتا تھا تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو جب صحابہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو کیا صحابہ کرام اپنی محبت کی وجہ سے کیا اپنے دات کیوں نہیں توڑے حالانکہ آپ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل دن و رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو پھر صحابہ کرام نے اس محبت کے باوجود کیوں نہیں حالانکہ صحابہ کرام کی محبت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی کیا ہے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے آپ کے ریٹھے مبارک کو کیا ہے کھا لیا کرتے تھے خون مبارک کو کھا لیا کرتے تھے بول مبارک کو پی لیا کرتے تھے تو یہ محبت کی دلیل اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت میں وہ ایسے قرنی نے کیا ہے اپنے دندان مبارک شہید کر دیئے تو یہ بات جو ہے بلکل واضح طور پر بے بنیاد ہے جو لوگ اس قسم کے واقعات کو بیان کر کے واواہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دراصل یہ ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ کے ولی کے سوانے پر اور اللہ کے ولی کے نظریات پر اور ایسے جھوٹ باندھ رہے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہو اور احادیث کے بھی خلاف ہو قرآن نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ اپنی جان کو تکلیف نہ دو کیونکہ اللہ کا قرآن جب کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے جیسے کہ قرآن کہتا ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعہت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے تو اپنے سے خود سے دانت کو توڑنا تو یہ قسم کی تکلیف ہے اور یہ روایت حضرت اعویسے کرنی کی طرف منصوب کرنا جو اللہ کے بہت بڑے والی تابعین میں سے ہیں تو اس طرف واضح طور پر ان کی طرف منصوب کرنا یہ بے بنیاد ہے تو لہٰذا ایسی روایتیں جو کہ بلکل واضح طور پر ثابت نہ ہو ان روایتوں کو کیا ہے بلکل آپ نہ مانیں اور ایسا عمل کریں جس عمل کی بنیاد پر اللہ اس کا رسول کیا ہے آپ سے راضی ہو تو لہٰذا آپ ایسی روایتوں کو نہ کریں اللہ حب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام